فاسٹ بولر شاہن آفریدی کے نام مناسب رویے پر سخت ایکشن کا امکان ذرائع کے مطابق بنگلہ دیش کے خلاف ہوم پر سیریز کے لئے شاہن آفریدی کے نام پر گوار نہیں کیا جا رہا شاہن آفریدی کے ساتھ دو سے تین کلاریوں کے خلاف شکنجہ سکھ کرنے پر بھی مشاورت بنگلہ دیش کے خلاف ہوم سیریز میں ڈومیسٹک پرفارمرز کو زیادہ موقع دینے پر اتفاق شاہن آفریدی نے دورہ انگلینڈ میں کوچ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی کوچ اس نے امریکہ میں بھی شاہن آفریدی کے خراب رویے کی شکایت کی تھی اہم کبر جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں شاہن آفریدی کے حوالے سے ایکشن لینے کی تیاری کی جا رہی ہے فاسٹ بولر شاہن آفریدی کے نام مناسب رویے پر سخت ایکشن کا امکان ہے ذرائع کے مطابق بنگلہ دیش کے خلاف ہوم ٹیسٹ سیریز کے لیے شاہن آفریدی کے نام پر گوھر نہیں کیا جا رہا شاہن آفریدی کے ساتھ دو سے تین کھلاریوں کے خلاف بھی شکا جا سکت کرنے پر بھی مشاورت کی جا رہی ہے اسے پر بات کریں گے ہمارے نمائدی یوسف انجم سے جی یوسف بتائیے گا کیا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے یہ بلکل پاکستان کو بنگلہ دیش کے خلاف دو ٹیسٹ سیریز کھیلنی ہے جو اگلے ماہ 21 اگستے یہاں پاکستان میں شروع ہوگی کراچی میں یہ پہلا ٹیسٹ سیریز کھیلنے جائے گا اور اس کے لیے پی سی بی کی سیکن کمیٹی اور پوچس کے درمیان جدائی مشاورت کا آغاز ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جن سلانیوں پر ویہیہ دورہ انڈر کے اور آئی سی سٹی ٹی ٹونڈی ورلکپ کے دران اچھا نہیں رہا ان کو رس کروایا جائے ان کو تھوڑا سبت سکھایا جائے تاکہ جو پلیز پاور ایک بنتی دیشائی دے یہ پاکستان ہی تھی اس کا ساتما کرنے میں مدد مل سکے اور اسی تصویر میں ہمارا ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ فاسکوار شاہنشاہ جن کے خلاف رہوئی ہے کہ کوچس نے اپنی رپورٹ میں شرائد کی تھی ان کے خلاف ایکشن کے پر ایکشن لیا جائے گا اور پہلے ملے میں ان کو مغلہ دیش کی خلاف جو سیرز ہونے جا رہی ہے اس میں ان کو زیرے غور نہیں لائے جائے گا اس کے ان کے ساتھ ساتھ مزید دو سے تین کھلاڑیوں کے خلاف بھی ایکشن لینے ہی جانے کا امکان ہے اور ان کھلاڑیوں کا سینٹرل کونٹریکٹ میں بھی جو تنظری ہوگی اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی کاروائی ہو سکتی ہے دوسری جانب پاکستان کرکٹ بورٹ کے جو حکام ہیں وہ بھی شہین شاہ فریدی کے ارویے سے خوش نہیں ہیں خاص طور پر دورہ انگلینڈ میں جو کوچ محمد یوسف کے ساتھ ان کی برتمیزی کا واقعہ ہوا تھا جس پر انہوں نے بعد میں معافی مانگی کہ لیکن ابھی جگہ جو پاکستان کرکٹ بورٹ کے حکام ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کھلاڑیوں کے حوالے اور کوچس کے درمیان جو ایک طرح کی دیوار بن چکی ہے مسائل کھڑے ہوئے ان کو حل کیا جائے اور کھلاڑیوں کو سبق سکھایا جائے تو اسے سلسل میں شہین شاہ فریدی اور ان کے ساتھ دو سے تین مزید کھلاڑیوں ہلا بھی کاروائی کا امکان ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ یوسف انجم